جی ہم نے چار ٹیبل رکھے ہوئے اور ایک بٹاوے والی گیم ہے ہمارے پاس بہت اچھا ٹیبل ہے یہ بہت اچھا پچھلے تقریباً دو مینے ہوگے میں نے دو مینے ہوگے میں نے اس کا کپڑا چینج کروایا ہے بلکل نہیں ہوا ہے سر میری جو ریائشن ہے وہ ہے دراصل راول پنڈی میں اچھا آپ خود پنڈی میں رہتے ہیں جی میں خود راول پنڈی میں رہتا ہوں اور ادھر میں آیا ہوں کاروبار کے لیے کم سے کم لوگوں کی ٹینشن پر جاتی ہے گیادرنگز ہوگا رہا ہے احسان آیا تھی ہیں بلکل سر جوائے بھی کر لنے ساتھ ساتھ یہ اس سے اقفائد ہے عوضو باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو بزنس آئیڈیا ویت کاشف سائل آج ہمیں آپ کے لیے ایک ایسا بزنس لے کر آیا ہوں کہ ایک تو سٹینڈرڈ بھی اس کا کافی ہے جو آج کل بہت گیمز کھیلے جا رہے ہیں تو آج ہم آئے ہیں سنوکر ہاؤس اور یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ سنوکر کا بزنس کرنا چاہتے ہیں سنوکر ہے فٹو بول گیمز ہیں تو اس کے لیے کتنا خرچہ ہوتا ہے اور منتلی آپ کتنی اس سے آمدنی حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے ہم ملتے ہیں اس کا ایک بچہ ہے چھوٹا جس کی اتنی ایج بھی نہیں ہے اور وہ یہاں کا اونر ہے سی او ہے تو ہم اس بچے کا انٹریو کریں گے انشاءاللہ اور اسے پوچھیں گے کہ اس میں کتنی انویسمنٹ ہوتی ہے اس کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے چلے آئیں ناظرین ان سے ملتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں ٹھیک جا گئے سب سے پہلے تو آپ ناظرین کو اپنا نام بتائیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام عبید علی ہے عبید صاحب باہر آجیں تھوڑا سا وزٹ کروائیں سنوکر کا عبید آج آپ کا سنوکر کا سب سے نام بتائیں کہ آپ نے سنوکر کلپ کا نام کیا رکھا ہوئے ہیں ماسٹر سنوکر کلپ ماسٹر سنوکر کلپ اور یہ آپ کا جو ماسٹر سنوکر کلپ ہے یہ کس ایریے میں ہے کس سٹی میں سر یہ ہمارا ہے گلدس ٹاؤن جوڑے پل سے تھوڑا سا پیچھے کا رہے ہیں گلدس ٹاؤن سی بلوگ کے بعد ٹھیک ہے اچھا تو یہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے سنوکر کی آپ کب سے کب سے کب سے کھول رہے ہیں میں صبح کھولتا ہوں تقریباً دس بجے ٹھیک ہے اور بانجو کرتا ہوں رات کو تین بجے دس بجے آپ اس کو اپن کرتے ہیں اور رات کو تین بجے یعنی رات کو تین بجے تک لوگ آتے ہیں یہاں پر اس نام تک سنوکر کلپ جی بلکل آتے ہیں رش لگا ہوتا ہے رڑکی آتے ہیں ٹھیک ہے چلے آئے اب ہمیں وزٹ کروائیں کہ کس طرح یہاں پر آجاں سر یہ ہمارے پاس دو ٹیبل ہیں دو اس سائیڈ میں دو اس سائیڈ تو آپ نے یہ کتنے ٹیبلز رکھیو ہیں سر ہم نے چار ٹیبلز رکھیو ہیں اور ایک بٹاوے والی گیم ہے ہمارے پاس چار سنوکرز آپ نے رکھیو ہیں تو آپ کی اس میں ٹوٹل انویسمنٹ کیا ہے اگر کوئی یہ بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کتنی انویسمنٹ اس کے پاس ہونی چاہیے تو یہ سنوکر کلپ کا سیٹ اپ لگا سکتا ہے اچھا سر اس میں یہ ہے نا کہ آپ پیسے تھوڑے سے لگا لیں اس کام میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس کام میں پروفٹ بڑی ہے مطلب ایک ہی بار چیز لا کے رکھ دی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے اس کام میں بڑی پروفٹ ہے ایک لڑکا آپ رکھ لو ٹھیک ہے آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوئی بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے جگہ لے لی جگہ لینے کے بعد آپ نے سا ٹیبلز وغیرہ لے کے رکھ دی ہے اور اس کے بعد آپ نے سا ٹھیک لڑکا بڑھانا ہے یعنی کہ زیادہ اس میں پروپلم والی بات نہیں ہے جی بالکل جی بالکل ہر کوئی کار سکتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس سیٹ اپ پہ آپ نے کتنا خرشہ کم سے کم کیا ہوگا اس سیٹ اپ پہ ماشاءاللہ میں نے کم از کم از کم بیس پچیس لاکھ روپے لگایا ہوگا بیس پچیس لاکھ انہوں نے سیٹ اپ پہ لگایا ہے لیکن اس سیٹ اپ پہ فائدہ یہ ہے کہ یہ بیسے تو بڑی انویسمنٹ ہے بیس پچیس لاکھ روپے لیکن اس سے وصول آرام سے کیا جا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا بزنس ہے کہ اس پہ آپ نے ایک بار ون ٹائم پیائیمنٹ کرنی ہے مندلی آپ کے کوئی ایکس فائنس نہیں ہے سوائے میں حضرت بجلی کے بل کے اور اس کے علاوہ آپ کا ورکر کی سیلری جی بالکل ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا صاحب ہمیں کروائیں سر یہ آپ دیکھ لے ٹیبل ہے بہت اچھا ٹیبل ہے یہ بہت اچھا پچھلے تقریباً دو مینے ہو گیا میں نے دو مینے ہو گیا میں نے اس کا کپڑا چینج کروایا بلکل نہیں ہوا ہے چلیں یہ ایک ایک تو ہماری نوجوان نسل سے بگڑ رہی ہیں غلط جواں پہ جا رہی ہیں تو یہ ایک ایسا کاروبار کا کاروبار بھی ہے اور اس کے علاوہ کاروبار کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت آسانی آپ ارننگ بھی کر رہے ہیں اور آپ کے ٹائم بھی اچھا گزر رہا ہے چھے بلکل بہترین ہے بہترین ہے بہترین ہے میں تو لوگوں کو یہ مسئلہ سکتے ہیں آپ کو اس بھی کھیلتے رہے ہیں اپنا اس لوگوں کو سکھائیں بلکل بلکل اور لوگوں کو بھی جوائے کرائیں بلکل یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مول جاتی نہیں جاتی یہ دیکھتے ہیں چلے گی جی شکر ہے چلے گئی اچھا تو آپ یہ بتائیں آپ کی اپنی رائائش کہاں ہے آپ کہاں رہتے ہیں اور اس میں آپ کو کس نے help کی اس کا پورا بزنس بنا کے دینے میں اچھا سر میری جو ریائشن ہے وہ ہے دراصل راول پینڈی میں اچھا آپ خود پینڈی میں رہتے ہیں جی میں خود راول پینڈی میں رہتا ہوں اور ادھر میں آیا ہوں کاروبار کے لیے اپنے چاچو کے پاس بزنس کے لیے آیا ہوں تو پہلے میں وہاں پہ تھا میں اور کام کر رہا تھا چاچو نے مجھے کہا آپ ادھر آجو میں آپ کے ادھر سیٹ اپ لگا لیتا ہوں یہ سیٹ اپ آپ کے چاچے نے آپ کو لگا کے دیا ہے جی انہوں نے مجھے لگا کے دیا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام چلتا ہے یعنی آپ سریعت کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس انویسمنٹ ہے تو وہ ایک اچھے اس طرح سنوکر ہاؤس سنوکر کلمٹ بنائے جگہ جگہ ہی ہونے چاہیے تاکہ عوام آج کل آپ کو بتا ہے ٹینشن بھی بہت زیادہ ہے لوگوں کو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اچھا بیسن سے یہاں آکے لوگ کم سے کم لوگوں کی ٹینشن ہوتا ہے گیدرنگز ہوگا رہا ہے اکسان آیاں دی ہیں بلکل سر لوگ جوائے بھی کر لینے ساتھ ایسی یہ اسے ایک پیدا ہے چلے یہ تو بہت اچھی بات ہے اور ہم تبیل کریں کہ ہر ایریے میں ہر سوسائیٹی میں یہ ہونے چاہیے جی بلکل سوکر سر تاکہ لوگوں سے پائدہ ہوٹھائیں آپ کے ٹائم بھی اچھا پاس ہو جاتا ہے اور ایک ارنگ بھی آپ کو سوسط ہوتی ہے جی بلکل اس کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ فوٹبال گیم بھی رکھا وائے جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ سافت طرح کام ہے سافت طرح بزنس ہے سب سے پہلے تو میں اس کو اپنا یا نام آپ نے بتایا تھا عبید علی عبید عبید کو اپیشیٹ کروں گا کہ اتنی کم عمر میں یہ اچھا اس نے سنوکر کلب چلا رہا ہے یہ اور ایک اچھی ارننگ بھی کر رہا ہے یہاں سے تو بتانے کا مفضل یہ ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ اپنا بزنس دیکھیں اور اس طرف آئیں گیم کا گیم ہے اور آپ کا ارننگ کی ارننگ ہے جی بلکل